ایسرائیل کی دھرتی میں تب وہ یہودی کہیں گے بھارت ماتا کیجئے ایسرائیل کی ایران کے بیچ جو کچھ بھی ہوا اس کو لے کر کے جو اپ ڈیٹس آ رہے ہیں ابھی ریسنٹ اپ ڈیٹ کے مطابق ایک طرف سے ایسرائیل تو دوسری طرف سے ہزباللہ کئی بار حملے ایک دوسرے پر کرتے نظر آ رہے ہیں جہاں لیبنون سے لگتار جو ہے وہ اس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں لیکن دوسری طرف بتا دیں آپ کو کہ آپ یو ایس اور ایسرائیل مل کر کے پلان کر رہے ہیں کہ ایران کے آئل فیسلیٹیز پر حملہ کیا جائے یا اس طریقے کی پلاننگ چل رہی ہے جہاں یو ایس اور ایسرائیل ہو سکتا ہے ایران کے آئل فیسلیٹیز پر حملہ کر دے کافی دنوں سے ویسے تو کہا جائے تو کافی دنوں سے ان کی ٹرولنگ چلتی رہتی ہے لیکن اس بار ساری حدیں وہ پار کرتے نظر آ رہے ہیں یا جس طریقے سے ایسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں کچھ انبکتوں کی ویڈیو ہے وہ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ انبکتوں کے مطابق کانگریس پارٹی سے بہتر ہے ایسرائیل سرکار جہاں یعنی اس لیول پر جا چکے ہیں سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ گائے کھاتے ہیں یہ کرسٹنز جو ہیں وہ بھی گائے کھاتے ہیں لیکن تکلیف ان کو کس سے ہے مسلمانوں سے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ان کو گائے رکشا یا گائے کے نام پر جو کچھ بھی ان کے ایموشنز ہٹ ہو جاتے ہیں وہ اتنا بڑا نہیں انبکتوں کا جتنا بڑا موسلمانوں سے دکت ہے ان کو یہاں پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو ایک شخص جو ہے وہ اسرائیل جانا چاہتا ہے اور اسرائیل جا کر کے وہ بھارت کے لیے جہاں بھارت کے لیے وہ نعرہ لگانا چاہتا ہے جس کی ٹرولنگ جانے مانے پترکار کر رہے ہیں لیکن پہلے اس سے وہ سنیے کہ انبکت کا کیا کہنا ہے اب یہاں پر اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد لوگ اس طریقے کی میم بناتے ہیں جہاں پترکار جو ہیں وہ انبکتوں کو پوری طریقے سے ٹرول کرتے ہیں سنیے کیا کہتے ہیں اور اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ بلکل سچ ہے کیونکہ یہودیوں کے مطابق اگر یہ انبکت جانے کا سوچ بھی رہے ہیں اسرائیل تو یہودیوں کے بلیف کے مطابق ان کی نظر میں یہ لوگ کون ہیں ذرا سنیے اب ایک درد ختم نہیں ہوا تھا یہ جو ٹرولنگ چل لائی ہے دوسرا درد آ گیا دوسرا درد یہ ہے کہ انبکتوں کے ساتھ فروڈ ہو گیا ہے دھوکہ ہو گیا ہے وجہ یہ ہے کہ ویریندر سہواگ جو کی اپنے ٹویٹر اور سوشل میڈیا سے بی جے پی کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں ابھی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ ہریانہ اسیمبلی الیکشن میں کانگریس کے کانڈیڈیٹ کو ووٹ دلانی کیلئے اپیل کر رہے ہیں اب تو رائٹ ونگز بھی ٹرول کر رہا ہے ویریندر سہواگ کو کہتے ہوئے کہ آن لائن رائٹ ونگز کو خوش کرتے ہیں آف لائن کانگریس کو یہاں بتا دے کہ روینا ٹنڈن بھی جس طریقے سے بینگلوروں میں جو ہوا ہے ماہ لکشمی کے ساتھ پہلے تو یہ آروپ کسی مسلمان پر لگایا جا رہا تھا کہ اس نے کیا ہے یہ پورے کام کو انجام اشرف نام نکل کے آیا تھا لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ اشرف نہیں موکتی رنجن روائے نام کے شخص نے اس کام کو انجام دیا تھا اس کے بعد یہ بات کلیر ہو گئی تھی کہ جو پروپیگنڈا چل رہا تھا مسلمان کے خلاف وہ ختم ہو جانا چاہیے لیکن روینا ٹنڈن کس طریقے سے ایسے پوسٹ کو شیئر کرتی ہیں بینہ ویریفیکیشن کے بینہ جاج پرتال کے جی آر ری ٹویٹ کرتی ہیں اس ریپورٹ کو جس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کیا مہا لکشمی کے بوائی فنڈ اشرف نے اس کام کو انجام دیا ہے جس نے ٹکڑے کرے ہیں یعنی اس طریقے کی ریپورٹ کو روینا ٹنڈن ری ٹویٹ کرتی ہیں جس پر خوب آلوچنا ہوتی ہے لیکن بعد میں روینا ٹنڈن خود ہی پریشان معلوم ہوتی ہے کیونکہ خبر نگل کے آئی ہے کہ ورانسی کے مندروں سے کئی ایسے مندر ہے ورانسی کے مندروں سے ہندو آؤٹفٹ کی طرف سے سائے بابا کی سٹیچو کو ہٹانے کی اپ ڈیٹ نگل کے آ رہی ہے اب یہ خبر روینا ٹنڈن سے کیوں جڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ آپ کی سکرین پر روینا ٹنڈن کی ٹویٹر جو پروفائل ہے اس کا جو بینر ہے اس پر سائے بابا کا فوٹو ہے سوشل میڈیا پر پوچھا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ بی جے پی کے جو انبھت ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اس طریقے کی خبر کو شیئر کرتی ہیں اور پھر یہاں ہندو آؤٹفٹ کس طریقے سے سائے بابا کو ورانسی کے الگ الگ مندروں سے ہٹاتے دکھائی دے رہا ہے یہاں پر روینا ٹنڈن کو اس لیے گھیرا جاتا ہے کہ اس پر بولانے جاتا ہے لیکن پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ یتی نرسیگان سرسواتی کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک محیم چھڑی ہوئی ہے ارسٹ نرسیگانان چل رہا ہے کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک ایونٹ کے دوران یتی نرسیگانان ساری حدیں پار کر رہا ہے سوشل میڈیا پر ارسٹ یتی ٹرین کر رہا ہے مانگ ہو رہی ہے کہ اس نفرتی کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے مسلمانوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مسلمان قطعی برداشت نہیں کرے گا لگاتار پولس کو ٹیک کر کے مانگ ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر کاروائی ہو کئی ریپورٹی بھی چھپ رہی ہیں یہاں پر ایک اور ویڈیو شیئر کی گئی جس کے اندر یتی صرف پروفیٹ محمد نہیں اس سے پہلے یوگی آدیتناک یا اوترپردیش کے چیف منسٹر کو بھی جس طریقے سے برا بھلا کہتے ہیں دکھائی دیئے یہ ویڈیو دیکھئے اب یہ اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے پولس کمیشنریٹ گازیاباد کی طرف سے جہاں اس کے اوپر کاروائی کر دی گئی ہے یعنی کیس ریجسٹر کر دیا یتی کے اوپر ممکن ہے پولس کو یوگی آدیتناک کے اوپر بنای گئی یتی کی ویڈیو مل گئی ہوگی کاروائی ہو گئی ہے سادے سادہ آپ کو بتا دیں کہ مہاتما گاندی کے جنم دن پر یعنی مہاتما گاندی جینتی پر جس طریقے سے انبھکتوں کے کھیمے میں مہاتما گاندی کی بیزتی کی جاتی ہے یہ آپ کی سکرین پر ایک سکرین شوٹ ہے اس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ not my مہاتما مطلب یہ اپنے مہاتما کو نہیں جانتے یا ان کا لینا دینا نہیں ہے مہاتما گاندی سے سوشل میڈیا پر پہلے تو اس بات کی ٹولنگ ہوتی ہے کہ جتنے بھی نوٹ ہے تمہاری پاکٹ کے اندر اسے جا کر کے واپس بینک میں دیا ہو کیونکہ اگر یہ نہیں ہوں گے تمہارے نوٹ نہیں چلیں گے دوسری طرف کنگنر اناوت کا ایک بیان نکل کے آہ ہے جس پر زوردس فضیعت ہو رہی ہے کنگنر اناوت نے گاندی جینتی پر ایک پوسٹ ڈالا ہے اور لکھا ہے کہ دیش کے پتا نہیں دیش کے لال ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک آدمی گھجب کا جواب دیتا ہے کہتے ہوئے کہ پتا نہیں ہوں گے تو لال کیسے ہوں گے ساتھے ساتھ بتاتے ہیں کہ اکشے کمار کے فین کیوں اکشے کمار کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں مالکہ شرابت کا ایک بیان آیا جہاں انہوں نے بتایا کہ دوبائی میں شوٹنگ کر رہی تھی اور کس طریقے سے میرے بولڈ کیریکٹر کی وجہ سے جو وہ فلموں میں کرتی ہیں اس کی وجہ سے جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں جو ایکٹر سمجھتے ہیں اس سے مجھے وہ اپنے بیڈروم میں مطلب میرے بیڈروم میں آنا چاہتے تھے مجھے بولاتے تھے اس طریقے کی باتیں انہوں نے کری کہ مجھے جس نظریے سے دیکھا جاتا تھا میرے رولز کو فالو کرنے کی وجہ سے اور اس کے بعد وہ منع بھی کرتی تھی ایسے لوگوں کو اب انہوں نے پورا بتایا کہ دوبائی میں شوٹ ہوا پھر بتایا کہ بڑا ایکٹر ہے بڑی بجٹ کی پچھر تھی کومیڈی پکچر تھی بڑی سکسیسفل پکچر تھی وہ ساری باتیں انٹ میں کر رہی تھی لوگوں نے اس سے انومان لگایا ہے کہ شاید یہ بات ویلکم کی کر رہی ہیں وہ بھی بڑی ہائی کاسٹنگ اچھی تھی اکشے گمار تھے کہیں اکشے گمار کی تو بات نہیں ہو رہی یہاں پر سوشل میڈیا پر جو بیان وارل ہوا ملیکہ کا اس سے لوگ اکشے کو جڑنے لگ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر اکشے کے فانز جو ہے اکشے کے بچاؤں میں آتے وہ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اکشے ہوتا تو پھر تھانکیو نہیں کرتی ملی کا شرعوت 2011 میں تو اس طریقے کا انومان لگایا جا رہا ہے کہ یہ کس کی بات ہو سکتی ہے کونسا ایسا لیڈ ایکٹر تھا جو ملی کا شرعوت کے ساتھ اس طریقے کی حرگت کر رہا تھا تو الگ الگ انومان لگ رہے تھے لیکن اکشے گمار کا بچاؤ جاری تھا ساتھ ساتھ بتا دے کہ ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کی آئی ہے ڈلی پولیس کے حوالے سے جہاں انہوں نے پانچ سو کروڑ کے ہائی باکس فراڈ کا بھانڈ اپھوڑ کیا ہے جی آپ کو بتا دے کہ یہ ہائی باکس فراڈ کیا ہے اب اس ہائی باکس فراڈ اپ کے تحت بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ایک میسٹری باکس شپ کیا جائے گا جس میں آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ اس میں کیا باکس میں کیا ہے اور اس طریقے کا یہ فراڈ چل دہا تھا جسے ڈلی پولیس وہ اس کا بھانڈ اپھوڑ کرتی ہے اور ڈیپورٹ میں نکل کے آتا ہے کہ ہائی باکس میسٹری سکیم کے اندر کئی بڑے یوٹیوبرز کا نام سامنے آیا ہے جن میں سے ایک ایلوی شادب ہے ابھی شیگ ملہان ہے کئی نو سوروف جوشی کا نام بتا رہے ہیں لیکن ابھی ریپورٹ میں مجھے نظر نہیں آیا سوروف جوشی کا نام پھر لکشے چودری پورب جھا کومیڈین بھارتی سنگ ان لوگوں کا تو نام آ گیا ہے جن کو پولیس نے بلایا ہے کیونکہ سیدھے دور پر یہ اس ایپ کو پروموٹ کر رہے تھے اس ایپ کو اپنے پرسنل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے پرچار کر رہے تھے اور یہ ریپورٹ نکل کے آئی ہے بتا جا رہا ہے کہ ایپ انڈوسٹ بائی ایلوی شادب اکیوز آف چیٹنگ 30,000 پیپل یعنی اس ایپ کے تھروں میسٹری باکس کے تھروں جو ہے 30,000 لوگوں کو ٹھگا گیا ہے ان کے ساتھ دھوکہ جھڑی ہوئی ہے ایلوی شادب کی اوپر آروپ ہے اور ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کی ویل خبروں میں آج کے لئے اتنائی اپنی راستو جو کومنٹ میں ضرور بتائیں ملوں گا آپ سبھی سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں